اسلام علیکم دوستو سواگت ہے آپ کے نسرین کے فلوک چینل پہ تو کیسے آپ سب امیت کرتی ہوں آپ سب اچھے ہوں گے دعا بھی کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سبھی کو اچھا رکھے خوش رکھے صحت اندرستی دولت شہرت عزت سے نوازے میرا مالک آمین سمم آمین تو سبھی کو چاندرات بہت 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 مبارک ہو دوستو اللہ تعالیٰ آپ سبھی کو اچھا رکھے خوش رکھے اور ہماری سبھی کی عید ایک دم اچھے سے ہو جائے تو دوستو ہم لوگ آگئے تو یہاں پہ ایک دم شاپنگ کرنے کے لیے ایک دم سستی والی شاپنگ ہے یہاں پہ تاکہ اگر ہم لوگ ایک بجے یہاں پہ آتے ہیں رات میں بارہ بجے کے بعد میں تو یہاں پہ کپڑوں کا ریٹ ایک دم آدھا ہو جاتا ہے جو کہ ہمیں یہ کورتے صرف چار سو ساڑھے چار سو روپے میں ایک ایک جوڑی پڑی ہے تو یہ ان کے کلر بھی بہت اچھے تھے کپڑا بھی کورٹن کا تھا اور ڈیزائن وغیرے بہت ماشاء اللہ تھی دیکھتے ہی پسند آ جائے ایسے کپڑے تھے تو یہاں پہ ہم نے سب میں پہلے کر لیے تھے کورتے پیجاموں کی خریدی کیونکہ کافی سارے لوگ دکانے بند بھی کر رہے تھے اب ان کو لگ رہا تھا کہ جو عید کے لیے مال بھرے وہ اسی عید میں ختم ہو جائے اسی چاندرات میں وہ مال ختم ہو جائے اس لیے وہ لوگ آدھی آدھی قیمت میں بھی لکھا رہے تھے اگر یہی ڈریس ہم لوگ سات آٹھ بجے لینے کے لیے جاتے چاندرات کے دین تو بارہ سو تیرہ سو روپے کا تھا کپڑے کھریدنے کے بعد میں آگے تھے یہاں ٹوپی لینے کے لیے اور جیسے اس نے گولڈن والی ٹوپی پینا تو میں نے بولی بھائی ایسا لگ رہا ہے تو نے سونے کا ٹوکرہ تیرے سر پر رکھ لیا تو ٹوپی والے بھائی بھی ہسنے لگے پھر یہاں پہ ٹوپی وغیری کی شاپنگ ہوئی اور اس کے بعد میں سو سو روپے کی ٹوپی دیر تھے دوستو اور اس کے آدھے گھنٹے کے بعد میں ہی ٹوپی وہی ٹوپی پچاس پچاس روپے کی میری تھی ہم لوگوں نے تو سو روپے میں لے لیا ایک ٹوپی لیا اس کے لیے صرف اور ایک کو جیسا ڈریس تھا ویسے ٹوپی چاہیے تھی تو خیر وہ تو ملی نہیں ہی سارے دکانیں ہم لوگوں نے جھامل لیے لیکن پھر بھی نہیں مزید دیکھیں مزید کا نظارہ ماشاءاللہ اتنی خوبصورت لگ رہی تھی اتنی رونگ ابھی یہاں پہ رات کے بج رہے تھے ڈھائی یہ ڈھائی بجے ہم لوگ جا رہے تھے ایسا لگ رہتا جیسے آٹھ سارے آٹھ بج رہے اور دیکھو کافی سارے دکانیں تو بند بھی ہو چکی تھی دونوں کی شاپنگ ہو گئی تھی رہ گئی تھی اس کے پاپا کی شاپنگ سوہل کے تو ہم لوگ جا رہے تھے پھر ان کے لئے کپڑے لینے کے لئے تو ان کو بھی پتھانی یہ میں بولی یہ باری میں تم بھی پتھانی ڈریس لے لینا کیونکہ تمہارے پاس میں پتھانی ہے نہیں اور جمعہ کے دن تو پتھانی لگتا ہی لگتا ہے پیننے کے لئے ان کو بھی ایک بار لیے تھے تھوڑا بھی وہ ٹائٹ ہو رہا ہے تو یہاں پہ آگے ماشاء اللہ ان کے بھی نصیب اتنے اچھے کہ ان کو بھی مست ایک بہت ہی زبادست پتھانی مل گیا جو یہ کی بار دیکھنے میں کپڑا بھی اچھا تھا سلہ ہی بھی اچھی تھی صرف اور سی پانسو روپے میں پتھانی ملائے دوستو پائجامے کے ساتھ میں پائجامے کے اندر ناڑا بھی اور یہ پتھانی بھی ماشاء اللہ اور یہی پتھانی سولہ سو روپے کا تھا آٹھ سے ساڑھے آٹھ بجے کے بیچ میں اس لئے ہم لوگوں نے ایک بجے سے شاپنگ سٹارٹ کی اور یہاں پہ ان کے بھی پتھانی وغیری کی جو شاپنگ ہو گئی تھی پھر تھوڑے سے مجھے کاجو بادام سیوہی وغیری لینی تھی تو یہاں پہ تھوڑے چل کے آ گیا ہے تو یہاں پہ ڈپٹے بھی اتنے سستے میر رہے تھے دوستو ڈپٹے میر رہے تھے صرف سو روپے میں چار جو سو روپے کا ایک ڈپٹہ ڈپٹہ ہوتا ہے جو ہم لوگ نکاپ کے اوپر بانتے تو میں سوچی کیوں نے اپنے بھاوی کے لیے بھی لے لوں تو میں نے بھاوی کو فون کی کہ تجھے ڈپٹے چاہیے کہ یہاں سے اتنے اتنے میں مر رہے تو بلے باز جی ویڈیو کاللنگ کر کے میں نے 25 روپے میں کیا ہے ویڈیو کاللنگ کر کے دیکھ رہی بھائی لے لے پھر اس کے لیے چارلی میں اپنے لیے چارلی اور اس کے بعد میں لگی تھی تھوڑی پیاس تو یہاں پہ ہم لوگ پی رہے تھے موجیٹو تو موجیٹو تھا ڈپٹوں سے مہیں گا پڑا دوستو یہ 50 روپے کا موجیٹو تھا جو مجھے تھوڑا مطلب ایسا اتنا خاص نہیں لگا یہ بچے لوگ پیچھے لگے بس اسی لیے سب سوڑا وغیرہ کھالی برف تھا اس کے اندر اور دو تین پتیاں پودینے کے کٹ کے دال دیتے بھائی ساپ نے چلے ان کا بھی دھندہ ہے لوگ اس کے اوپر سیدھا ہو رہے اتنا پیرے لوگ نمبر لگ رہے اس کے لیے بھی کوئی بات نے اللہ ان کے بھی دھندے میں برکت دے ہوئے سب کو کئیسے کئیسے کمائی دیا ہے اللہ نے دیکھو تو یہاں پہ یہ موجیٹو بند رہا تھا ہمارا تو دوستو یہاں پہ ریڈی ہو گیا تھا موجیٹو بلو بیریز والا پورا بلو بلو پانی لگ رہا تھا ایسا لگ رہا تھا پورا سمندر ایک گلاس میں آ گیا ہے تھوڑا سا ٹیز دیکھتے ٹھیک ہی تھا اتنا کچھ خاص تو نہیں تھا ہم کو تو بلکل اچھا نہیں لگا اور یہاں پہ ہم لوگ لے رہے تھے شیر خورمہ بنانے کے لیے سامن آپ سبھی کو اید بھی اڈوانس میں مبارک ہمارے پورے فیملی کے طرف سے دوستو تو یہاں پہ کاجو بادام پیستے تھے اور یہ بھی سستے ہی تھے یہاں پہ ساری دکانوں پہ دو تین دکانوں پہ ریٹ پوچھی ہوں وہاں سے مجھے کافی سستے لگے ہیں دو سو روپے دھائی سو روپے پاؤ نہیں ساری چھے سو روپے کلو 600 روپے کلو تھے دوستو کاجو بادام اور کاجو بادام تھا 600 روپے کلو اور اکروڑ بھی 600 روپے کلو تھا باقی کے ریٹ کافی مہنگے تھے تو تھوڑا جتنا بھی ہم کو سامن چاہیتا ہم نے یہاں سے کاجو بادام کھرمے وغیرے لیے پھر ویسے ہی پیدل چلتے چلتے آگے آئے تو یہاں پہ چپلے بھی دیکھیں چپلے تو ہر پندرہ دن میں ہمارے چپل لگتی ہے تو یہاں پہ ہم لوگوں نے دو دو جوڑی چپلے بھی لے لیے تو بھائی ابھی بولنے لگے بھائی دکان بند ہو گئی تھک گئے ابھی ہم لوگ بھی بولے صبح سے بھیڑے پڑے ابھی رات کے بجرے تین ساڑے تین صبح میں ہم کو بھی نماز پڑھنے اس لئے فٹا فٹ لے لو ہم نے نیچے تو چپل تھی نہیں ہم نے ان کے جو بند کر رہے تھے وہ تھائلوں کے اندر سے چپلے لکھا لے دون دون کے تو یہاں پہ ہماری چپل کی بھی شاپنگ ہو گئی تھی دوستو شاپنگ کرتے کرتے اتنا بڑا ہمارے پاس میں سامن کی تھائلی یہ ہو گئی تھی اور اب ہم لوگ سوچے کہ چلو اب جاتے گھر پہ تاکہ ہم بھی صبح صبح جلی سے نہ کے نماز وماس کی تیاری کر سکے تو اگر دوستو آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو میرے ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے میرے چینل کو ضرور 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 سسکرائب کیجئے تاکہ میں ایسے ہی سستے اور پیارے پیارے ویڈیوز آپ لوگوں کے لئے لاتے رہو تو میں ملتی ہوں آپ سے اگلے ویڈیو میں تب تک کے لئے بائی اللہ حافظ and love you all